خصوصی طور پر پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے جو کہ پچھلے پانچ سال میں بلکل زیرو پرسنٹ بڑھے اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً دس فیصد بڑھیں ایکسپورٹس اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً دس فیصد بڑھیں ایکسپورٹس تو جس طرح سے یہ ڈالرز کی عام دنی آئے گی اس طرح سے پاکستان میں خوشحالی بڑھے گی دوسری جانب جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ہم ڈالرز کماتے ہیں اور جو ہم ڈالرز خرچ کرتے ہیں پورٹس پر اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کوئی پینتیس پرسنٹ کم کیا گیا اور اب ہی جو یہ پانچ مہینے گزرے ہیں اس میں اس کی کمی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہے اب آپ آ جائیں کہ مالی جو خسارہ تھا اس کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے پچھلے پانچ مہینوں میں جو مالی خسارہ ایک طرح سے پہلے سالوں کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ کم کیا گیا بلکہ اگر انٹریسٹ پیمنٹس کو ہٹا دیں اس میں سے تو یہ پہلی بار سرپلس میں گیا اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کہ مالی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے تجارتی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ میں بھی استحقام ہے جو پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ایف ڈی آئی یعنی فورن انویسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ سے اور اپنی پبلک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے پہل ورلڈ بینک جو دنیا کا سب سے بڑا مالی امداد دینے والا ادارہ ہے ان کے پریزیڈنٹ یہاں آئے اور انہوں نے پاکستان کی ایکنومک پرفرمنس کو سرہا اور انہوں نے ساتھی ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے ہدایات دی دوسرا نمبر ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو کہ پاکستان کا اس وقت ایک سب سے بڑا جس کے ساتھ ہمارا معیشی طور پر تعلق ہے اس نے خصوصی طور پر پاکستان کی پرفرمنس کو بہتر جان کر اپنی جو پروگرام تھی اس میں کوئی تین ارب کا اضافہ کیا تین ارب ڈالر کا اور خصوصی انہوں نے انسٹرومنٹس بنائے کہ پاکستان کو زیادہ کیسے مالی امداد دی جائے تیسرا نمبر آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف دنیا کا سب سے بڑا مالی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کی ممالک کے بارے میں ان کی معیشت کے بارے میں اپنی رائے رکھے تو آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر آئی اور انہوں نے پاکستان کی جو اقتصادی آہ کارکردگی ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو بھی ہمارے ساتھ بادے کیے تھے اور جو بھی ان کے ساتھ اگریمنٹس تھی وہ بہت بخوبی جو ہے پوری کی اور انہوں نے ساتھی ساتھ اپنی بورڈ کو ریکمنٹ کیا کہ پاکستان کو جو قرض کی جو دوسری قسط ہے وہ فوری طور پر دی جائے جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ہوگی چوتھی چیز جو بہت اہم ہے جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس بھی ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے موڈیز اور یہ موڈیز کا جو ادارہ ہے اس کا کام دنیا دی طور پر صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ کون سے ملک اقتصادی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کل ہی پاکستان کے بارے میں اپنی ریپورٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کا جو جج کرنے کا طریقہ ہے اس میں اس کو نیگیٹیو سے اسٹیبل قرار دیا ہے یعنی پہلے پاکستان کی معیشت پچھلے چند سالوں میں نیگیٹیو تھی لیکن اب ہم اس کو اسٹیبل یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحقم ہو چکی ہے اور اس طرح سے یہ جو موڈیز کی ریپورٹ آئی ہے اس سے ساری دنیا کو بتا پڑ گیا کہ پاکستان کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں اور پاکستان میں جس انداز میں ایک معیشت کو آگے لے جائے جا رہا ہے اس کو دنیا کے جو مانے ہوئے ادارے ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اب ان چار بڑے اداروں کے علاوہ کون لوگ ہیں جو اہم ہیں جن کی رائے بہت مطلب رکھتی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے جو کیپٹل ہے جو دنیا کے جو مالی ذرائع ہیں ان کے اوپر ان کا اختیار ہے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو اس میں پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک ارب ڈالر کے قریب لوگوں نے انویسٹ کیا یعنی وہ سمجھتے ہیں کیا پاکستان کا ایکسچینج ریٹ مستقم ہو گیا ہے اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اچھی ریٹرن مل سکتی ہے تو ایک ارب ڈالر کی وہاں پورٹفولیو میں انویسٹمنٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ فورینڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ یعنی جو ڈریکٹلی پاکستان کی ایکانومی میں انویسٹمنٹ ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کوئی تقریباً آہ دو سو چھتیس فیصد اضافہ ہوا اور یہ ساڑھے چھس سو ملین ڈالر کے قریب اکتوبر کے مہینے میں یہ انویسٹمنٹ ہوئی تو اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگ پاکستان میں کمفرٹ فیل کر رہے ہیں آتے ہوئے ہمارے اپنے ملک کے جو انویسٹرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ چالیس ہزار کی سطح کر چکی ہے اور بلومبرگ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈالر کے ٹرمز میں جو سب سے زیادہ بہترین پرفرمنس ساری دنیا میں پچھلے تین مہینوں میں کسی سٹاک مارکٹ نے دی ہے تو وہ پاکستان کی ہے تو بلومبرگ جو کہ دنیا کا ایک بہت مانا ہوا مالی ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو روپیوں میں نہیں ڈالر ٹرمز میں پچھلے تین مہینے میں دنیا کی سب سے بہترین پرفرمنس دینے والی سٹاک مارکٹ کرا دیا ہے اور اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ تین مہینے میں ہماری جو ڈیلیویشن ہے ہماری کمپنیز کی اور اتنی ایکسپیکٹیشن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی ستہ اسی کی ویلیو میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اب ساتھی ساتھ جو ٹیکس ریونیوز ہیں ہمارے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں سولہ فیصد اضافہ ہوا ان میں ان پانچ مہینوں میں اور جس طرح میں نے ارز کیا کہ جو اخراجات ہیں حکومتی اس پہ بہت زبردست کنٹرول رکھا جا رہا ہے اور کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی جا رہی ہے نہ کسی کو بیجا خرچ کرنے کی اجازت دی جا اور اس کی وجہ سے ہی اس طرح میں نے ارز کیا کہ پرائیمری بیلنس جو ہے وہ پاکستان کا حسر پلس میں گیا تو یہ ایک بہت ہی اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو جو ریزروز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مستحقم رہے بلکہ پچھلے چند مہینوں میں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور ریوینیوز کے ساتھ ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے نان ٹیکس ریوینیو اور اس میں دھی آپ نے دیکھا کہ نان ٹیکس ریوینیو جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان پانچ مہینوں میں سو فیصد سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان ٹیکس ریوینیو کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار دو سو ارب روپے کا اس سال کا ہم اس کو انشاءاللہ آسانی سے بہتر کر سکیں اور یہ ٹارگٹ سے ہم دو سے تین سو ارب اضافی جو ہے اچھی کریں یہ کچھ چیزیں تھی جن کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا تھا اور آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ اس وقت حکومت آگے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جابز کی کریشن ہو یعنی لوگوں کو روزگار ملے اور ساتھ ہی ساتھ جو معیشت کے اندر مواقع جو ہیں لوگوں کو روزگار کے وہ بڑھیں اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھیں اور جو گروتھ ریٹ ہے یعنی جو اقتصادی ترقی کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہو تو اس کے لیے دو تین بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے ہیں لیکن آپ اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے بزنسمن جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اس کے لیے ہم بجلی اور گیس دونوں کی قیمت ان کو سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں یعنی جو قیمت ہے اسے کم قیمت پر دے رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کا ڈیفرنس بیئر کر رہی ہے تیسری چیز کہ ہم جو ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹرز ہیں ان کو چونکہ انٹریسٹ ریٹ اس وقت سوا تیرہ پرسنٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے کم قیمت پہ ان کو جو پیسے ہیں وہ ملیں تاکہ وہ اپنا دھندہ جو ہے اس میں اضافہ جائے ہی سے کر سکے تو حکومت نے تین سو ارب روپے جو ہیں اضافی پہلے بھی وہ کنسیشن پہ لونز انہیں مل رہے تھے لیکن ابھی فیصلہ کیا ہے پچھلے ہفتے کہ تین سو ارب روپے اضافی انہیں دیے جائیں سستے داموں کے اوپر تاکہ وہ اس انٹریسٹ ریٹ کے زیادہ ہونے سے متاثر نہیں ہوں اور ساتھی ساتھ ساتھ ہی ساتھ دوسرا کیا فیصلہ ہے کہ جو ملک میں کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی اسے بڑھایا جائے اور خاص طور سے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں اضافہ کیا جائے اور ان کو آہ بھی سبسیڈی دی جائے تو تین سو ارب روپے کے اضافی گھر بنانے کے لیے حکومت میں تیس ارب روپے الگ کیے ہیں جو کہ سبسیڈی کے طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کو دیے جائیں گے جو آخری چیز کے ایکسپورٹرز کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور اگر انہوں نے کوئی بھی ٹیکس دیا ہے تو اسے ری فنڈ کیا جاتا ہے یعنی وہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے تو ایف بی آر نے اپنے پاس ایک ایسا نظام لگایا ہے جس میں ایف بی آر کے لوگ ان وال نہیں ہیں اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے ری فنڈ کرنے کا ایک سسٹم ہے جو کہ بہتر گھنٹے کے اندر ان کو سو فیصد تک ری فنڈ کر سکتا ہے اس میں کچھ دکتیں بھی آئی ہیں لوگوں کو شروع کرنے میں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو سو فیصد اچھے انداز میں مکمل کیا جائے اور اس آہ پریس کانفرنس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی جس میں اس کے اوپر اور اچھے فیصلے کیے جائیں گے آہ حماد ازدر صاحب میرے ساتھ ہیں اکنومک افیرز کے مینسٹر اور شابرزیدی صاحب اور عمر حمید صاحب تو اگر ہمار صاحب کچھ کہنا چاہیں میند اس ہیں حمد چاہیں موسیقی 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 جی سر پہلے سوال لیتے سوال لیتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سے بچی بار امام میرا نام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو قوم نے آپ کے شکریہ دعا کیا ہے اس پچیس پیسے کے اوپر جو آپ نے یہ شکر کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاہیے تھے کہ آپ کے پاس کون سے ایسے انڈیگیٹر ہیں جس کے تحر آپ کو مزا رکھتا ہے کہ ملیشہ بہت بینجری کی طرف جنگی ہے کیونکہ بدا ہے نوکری اور بیروزگاری بیروزگاری کا جس سے آپ نے جگر کیا جابس کیریشن کا یہ آپ کے ڈیٹ سار پونے دو سار ہو گئے اس میں تو کوئی ایک بچہ بھی جو ہے وہ اپنے کسی جوپ میں نہیں رکھ سکتا دوسری بات ہے کہ نہنگائی کا جو آپ نے بتاہیا ہے جب اس کا بھی آپ نے ایک تفاہ اپنی پیس آنکھوں سے کہا تھا کہ یہ ہم اس کے پر چیک انڈ بیلنس رکھیں گے تو وہ چیک انڈ بیلنس سے پتا دیں کہ وہ کی چھتر ہوا دو چیزیں سفر آپ کو میں نے پوچھنا ہے جو زیادی صاحب کے نوٹس میں بھی آلیٹی ہے تین دفعہ ٹرانس فرز ہوئی ہیں انکمپیکس کروپ کے کسی بھی کرپٹ اور بوسٹ رامرس کے بارے بندی ٹرانس فرنے گے ایسی سے لے کے ایش اور کشنر تک ایک اس ٹیشن پر بارہ بارہ تیرہ سار سے بچے میں کرپ لوگوں کے بھی ایک دوائزہ ہے دوسری چیز جب تک آپ آئے یہ ممبر کسٹم اپریشن اور یہ اپنی میمبر آئی یا خادون بیٹھی ہیں اس وقت تک میرا خانے کوئی نہیں یہ ریبیٹ کر دیتا ہے ہی نہیں ریبیٹ کر دیتا ہے لوگوں کی ریبیٹ کا ریبیٹ کا ریبیٹ کر دیتا ہے ایک سپورٹ بہتر بنانی ہے وہ ریبیٹ کا ریبیٹ نہیں دیتا انکہ اپنے پیسے ان کو لوگوں نے کم کر کر دیتا ہے کائن میں اس کے لیے آپ پیسے کیا دیتا ہے جی سر ماشاء اللہ بہت ہی خوشکن اپنے تصویم پیش کر دی ہے لیکن میں یہ سمجھنے سے مجھے یہ مجھے لگوں کو بھی سمجھا دیں اور ہمیں بھی سمجھا دیں کہ جب یہ سارے معاشی ایڈیگیٹرز بہت اچھے ہیں یہ ایپی آر ریویو کی شکل میں یہ کنوں ظاہر نہیں ہو سکے سبی طرح 3% یہ ظاہر ہونا چاہیے تھے لیکن یہ بھی طرح کہ آپ 60% کی گروف کریں تو جو یہ میسیب شارٹ فال آرہا ہے کہ یہ کہاں سے پورا پیش کر دیں ملتا ہے آپ نے خواب دینیو سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ شارٹرم میں بانڈ مارکیٹ کھین گے یہ ڈالرز لا رہے ہیں آپ اس میں یہ سبیتے بہت سے پرڈکسی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایڈیپشن پارل ہے جب آپ کے ٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں تو آپ کی یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہیں لیکن جب وہ ویڈراؤ ہوتا تو پھر یہ ایسا کریسز پیدا ہوگا تو ہمیں دوبارہ سے دو سے تین سال کے بعد دوبارہ ایفکے پروریم میں جانا پڑے گا اور اس کا بہت زیادہ بھی ٹرسٹ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ ہی دیکھیں کہ آپ کو فسکل سٹیبولیس کیونکہ آپ کی پاس وہ سپیس نہیں ہے وہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے انہا کہ میں سوال کروں کہ آپ جو ہے پھر اس کا ہوں بھی سوال کیا تھے کس کو کنگر بھی کیسے شکیل ساتھ ساماس ہے شکیل ساتھ ساماس ہے شکیل ساتھ دو ایک تو یہ ہے کہ آفریان کے ایکسپورٹرز کون کا بھی ریلیف دے رہے ہیں ہم کو سپسلی دے رہے ہیں لیکن ٹرسٹرائیل ایکسپورٹرز انہوں پسٹر پر اشکایت کی ہے پاور ٹیرم کے حوالے سے تم سے زیادہ چارج کے لائے ہیں اور دوسرہ میں آپ اتنا زیادہ ایکسپورٹرز پچھلے پانچ ساتھ آپ نے کہا کہ زیو ایکسپورٹ اضافہ ہوا تو آن ایکسپورٹ میں اس سال ہم کم اضافہ دیکھ رہے ہیں تو نمبر جو کہا سکتے ہیں سیکنڈ ہی جو میکلومک سکریٹی آٹھ کی ہے آپ نے کہا انٹرائشنل جو انسٹوشنز وہ سارا کہہ بھی رہے ہیں تو پلی ترانزشن لوگوں کو کب ریلیف ملے گا کب ریلیف ملے گا وہ کم نیچے آئے گا عام آدمی وہ ابھی طرح ساتھ اس کے نہیں پہنچے جو میکلومک سکریٹی آئی کے گھنٹ کے اندر کب تک میں کا نمبر شباہ کرنا تھا سالیں جواب دے لے کچھ سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جو کہ پاکستان کے بارے میں نیگٹیو تاثر دے تو وہ قدرتی بات ہے اسے اپیشیئٹ تو نہیں کیا جا سکتا جہاں تک یہ سوال اٹھائے گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ گرائی گئیں لیکن وہ کم گرائی گئیں تو دیکھیں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جس چیز کی بھی قیمت جتنی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کو گرائی جائے آپ سے میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کیا کوئی اضافہ کیا گیا میرے خیال میں دیکھیں پہلی جو دیکھیں جو حقائق ہیں ان کے اوپر ایگری کر لیتے ہیں پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں گرائی گئی ہیں بڑھا ہی نہیں گئی ہیں اور اس کا ایک اصول ہے کہ جو ہم اس کا دیکھیں پچھلے پانچ مہینوں کا آپ گن لیں اور ایک مہینے میں ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں لیکن چار مہینے میں گرائیا گیا ٹھیک تو جو کمبائنڈ اثر ہے پچھلے پانچ مہینے میں وہ گرائے جانے کا ہے اور آپ نے کہا کہ اس مہینے جو ہے صرف پچیس پیسے پیٹرول کی گرائی گئی لیکن قیمت جو دنیا میں گری وہ اتنی ہی گری جتنی گرائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو دوسری چیزیں تھیں جیسے ڈیزل وغیرہ کی ان کی زیادہ گرائی گئیں کیوں روپے سے زیادہ ان کی دو روپے سے زیادہ گرائی گئیں تو اصل میں جو فیر طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ سر پیٹرول کی قیمت پچیس پیسے گرائی گئی لیکن ڈیزل کی دو روپے گرائی گئی تو اسی لیے کیونکہ دنیا میں ڈیزل کی قیمت دو روپے گری تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے تو بنیادی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کی بھی قیمت دنیا میں گرے وہ آپ تک اس کا فائدہ پہنچیں اور مجبوراً اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر مجبوراً اس کو ایکسپٹ کرنا پڑ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پبلک ہے جیسے بجلی کی قیمت میں اگر دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے تو پچتر فیصد جو کسٹمر ہیں ہمارے الیکسٹی کے ان کے اوپر ہم نے سبسیڈی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو جو بنیادی انکریز ہے اس سے جو ہے اس کو پروٹیکشن ملے کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوں تو یہ بھی ایک قدم ہے جو کہ ایکچولی آپریشنل ہے اس وقت دوسری چیز آپ نے کہا کہ جابز کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے میں یہ حماد ازر صاحب سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو پاس آتا ہوں دوسرا یہ ہوا کہ اگر یہی وجہ ہے کہ جی معیشت کے اندر چیزیں ترقی کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں تو ایف بی آر کے جو نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہونے چاہیں اس کے اوپر بھی حماد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نمبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہیں تو جو ایکچول ڈومیسٹک یعنی ہمارے اپنی جو ایکانومی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی یہ آپ کو بتائیں گے ایف بی آر میں انتظامی تبدیلیوں کے بارے میں شبر صاحب آپ کو بتائیں گے بانڈ مارکٹ کے بارے میں بھی میں حماد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں دراصل دیکھیں اس میں جو بھی سیف کارڈز ہو سکتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے اویلبل اس طرح سے ہے کہ وہ انسٹیٹوشنل وہ ہیں لیکن جہاں تک یہ کہ جی لوگوں کو ریلیف ان تمام چیزوں کا کب ملے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ریلیف مل رہا ہے اور جو سوشل سیفٹی نیٹ کا ہمارا پروگرام ہے وہ سور بلین سے بڑھا کر ایک سو اکیانوے بلین کیا گیا ہے تو اگر جو ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو اس کو دگنا کیا جائے تو یہ مل رہا ہے لوگوں کو اور اس کے جو بھی طریقے کار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کو صحت کارٹ دے رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کو ہسپیٹلائزیشن میں سرکار جو ہے ان کی مدد کرے لوگوں کو کیش ٹرانسفر دیا جا رہا ہے خصوصا خواتین کو اسٹورنٹس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے اس میں بھی لڑکیوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے لڑکوں سے اسی طرح سے ابھی یوٹلیٹی سٹورکس کے لیے آج کابینا نے چھ ارب روپے اضافی رکھے ہیں کہ چاول آٹا دال گھی اور شکر ان پانچوں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مارکٹ سے کم قیمت پر ان کو دی جائیں ٹھیک ہے اور یہ تو باقی چیزوں کے جو ہیں جوابات انکلوڈنگ ایکسپورٹس کا کیا ٹارگٹ ہے وہ بھی حماد عزر صاحب دیں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے جابز کی بات ہوئی میں یہاں پہ صرف ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکانومی کس سٹیج پر کھڑی ہے آپ کی ایکانومی کو جس کرائیسس میں چھوڑ کے ڈالا گیا اس کے تین سٹیجز ہیں پہلے یہ کہ آپ نے اس ایکانومی کو آئی سی یو سے نکالنا اس کو کرائیسس سے نکالنا یعنی کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے بچانا ایک چیلنج تھا جب ہماری حکومت آئی الحمدللہ دوست مبالک نے ہماری اس میں مدد کی آپ نے دیکھا پچھلے سال فرنٹز آئے ہم نے اس کرائیسس سے نکلے دوسرا سٹیجز تھا آپ کا سٹیبلائزیشن کا جس کے اندر اب ہمیں بڑے اچھے مائلسٹونز اچیو ہو رہے ہیں اگر آپ کا پرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ بیس سرب ڈالر پہ تھا تو آج اکتوبر کے ماہ میں چار سال کے بعد آپ اس میں سرپلس نوٹ کر رہے ہیں اگر آپ کا پرائیمری ڈیفیسٹ تیرہ سال کی فسکل ڈیفیسٹ تیرہ سال کی سب سے کم سطا پہ پہلے کورٹر میں نوٹ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگر آپ کی ایکسپورٹ آپ بڑھ رہی ہیں جیسا کہ نظر آیا کہ سبتمبر میں اکتوبر میں نومبر میں ایک ایک ایکسیلریٹنگ ٹرینڈ تھا آپ کی ایکسپورٹ کا تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے اسی طرح آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ایوریج آسٹن ستاز سے گر رہے تھے مہانہ اگر آپ ان میں کوئی ڈیڑ ارب ڈالر کے قریب سوار ارب ڈالر کے قریب اضافہ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگلا ہمارا سٹیج یہ ہے کہ آپ چند ماہ میں اس سٹیبلائزیشن کے گینز کو سولیڈیفائی کر کے ہم اب ریکاوری کے اور گروت کے موڈ میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک گروت نہیں ہوئی کہیں کونٹریکشن نہیں ہوئی ابھی بھی آپ نے تین فیصد سے اوپر گروت کیا پچھلے سال میں اور اس سال بھی انشاءاللہ تعلق کریں گے لیکن جیسے جیسے آپ کی سٹیبلائزیشن اگلے فیز میں جائے گی تو آپ کا گروت اور ریکاوری کا فیز جو ہے وہ مزید طاقت پکڑے گا مزید طول پکڑے گا کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسٹنس میں آپ کا جو معیشت ہے وہ پچھلے سال ڈیفولٹ کے قریب کھڑی ہے اور ساتھ یہ اب آپ بارہ مہینے بعد کہیں گے جی گروت کیوں نہیں ہو رہی پہلے آپ نے اس کو اس دہانے سے نکالا گیا اور وہاں سے الحمدللہ بڑی سکسیسفلی نکالا گیا آج موڈیز جیسی ادارہ جو جون دوہزار اٹھارہ میں آپ کو منفی پہ لے گیا تھا مستحکم سے آج آپ کو واپس مستحکم پہ لے گیا یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو ہستا بستا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ان سے پوچھا جائے آج کہ اس وقت موڈیز نے پھر آپ کی معیشت کو دیکھ کے منفی اپنی ریٹنگ کیوں کی تھی اور صرف موڈیز نے نہیں کی تھی دو اور بین الاقوامی ادارے تھے انہوں نے یہ کہا تھا مارچ میں جا کے شبر زیدی موجود ہیں مشیر خزانہ فیش شیخ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور موڈیز نے پاکستانی معیشت کی کارکردگی کو سراحہ ہے اور ریٹنگ میں پاکستان کی اضافہ کیا ہے